ایمان اور تقوی والے جو رشتے ہیں اس سے مطلوب اللہ ہوتا ہے باقی تمام رشتوں میں اللہ کے غیر ہوتا ہے اگر ایک بیٹا باپ ماں کی خدمت کرتا ہے یہ سوچ کے میری ماں ہیں ایک بھائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرا بھائی ہے میرا خون کا خون انڈر جوش مارتا ہے یہ خونی رشتے تو خونی رشتوں کی وجہ سے انسان دنیا میں بہت کوئی نباتا ہے اس طریقے سے احسانی رشتے محسن کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ یہ سوچ کہ یہ میرا محسن مجھ پہ احسان کیا لہذا احسان کا بدرہ احسان دینا ہے اسی طریقے سے جو نظریاتی رشتے ہیں بھی میرے جماعت کا آدمی ہیں ہم نے ایک اکٹھے حلف لے رکھا ہے ہم جماعت کے کاز کے ساتھ مخلص رہیں گے لہذا ہمارا جماعت کا آدمی لہذا میں اس کے ساتھ کھاؤں بھلے وہ سچا یا جھوٹا تو گویا کہ دنیا کے یہ باقی تینوں رشتے اس نیت سے انسان نباتا ہے لیکن ایمانی رشتے صرف اور صرف اللہ کے لئے نباتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی یہ اس لئے میں اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میرے اللہ کو مانتا ہے جس اللہ کو میں مانتا ہوں اسی اللہ کو یہ مانتا ہے جس محبوبت کے ساتھ میں جھکتا ہوں اس کے سامنے یہ بھی جھکتا ہے جس اللہ کو میں پکارتا ہوں اس کو یہ بھی پکارتا ہے تو گوہ ہے کہ شب و روز کی زندگی اندر میں جس طریقے سے اپنے اللہ کے ساتھ وابستہ ہوں یہ بھی اسی اللہ کے ساتھ وابستہ ہے لہذا ہماری منزل چونکہ ایک ہے اس لئے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں یہ ایمانی عشتیں تو نبی نے فرما دیا کہ سارے عشتناتیں ختم ہو جائیں گے دنیا کے جتنے حسب نصب آخرت میں ختم ہو جائیں گے لیکن فرمایا صرف میرا نصب باقی رہے گا جو آلِ رسول ہیں سید ہیں نبی کے اولادوں اور نصبوں میں سے ہیں فرمایا ان کا نصب باقی رہے گا کہ ان کو میرے نصب سے فائدہ شہد ماہ آخرت میں پہنچے گا لیکن دنیا کے اندر آپ کے آپس کے جو رشتے داریاں وہ ساری کی ساری فرہ ہو جائیں ایک رشتے داریاں باقی رہیں گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے داریاں